مجزید ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو حشام دید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جیسا کہ ناظرین ایک طرف امریکہ ایران کشیدگی جال رہی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیوز میں اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں اب اس کشیدگی نے نیا موڑ احتیار کر لیا اب برطانیہ نے ایران کا آئل ٹینکر اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور یہ جبرالٹر کے مقام پر کل شام کو قبضے میں لے لیا گیا ناظرین اس کے بارے میں آپ کو مزید بتانے سے پہلے آپ کو اس کے پسے منظر میں لیے چلتے ہیں تاکہ آپ کو اس ساری صورتحال کا اندازہ ہو سکے کہ کیسے گنونہ کھیل کھیل کر ایران پر پریشر ڈالا جا رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب صدر ٹرمپ نے ایران اور چھے عالمی طاقتوں کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام کو رکوانے کے لیے بین الکوامی معایدے پر یک طرف فاتور پر لیدہ ہونے کا اعلان کیا ناظرین اس معایدے پر سن 2015 میں قوام متحدہ سمیت امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جنرلی نے دس حد کیے تھے معایدے میں تیہ پایا تھا کہ ایران اپنے جوہری منصوبے کو کم تر درجے تک لے جائے گا اور صرف تین فیصد یورینیم افسوردہ کر سکے گا تاہم امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری معایدے سے لیدہ ہونے اور پابندیوں کی بحالی کے اعلان کے جواب میں امریکہ نے ایران نے یورینیم کی افسودگی میں اضافہ کیا تھا یہ یورینیم جوہری بجلی گروں میں ایندن کے طور پر استعمال ہوتی ہے لیکن اسے جوہری بمبوں کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا امریکہ گزشتہ مام ابنائے ہرموز میں آئل ٹینکروں کو پہنچنے والے نقصان کا الزام ایران پر آئید کرتا رہا جبکہ ایران نے ان الزامات کی تردید کی ایران نے کچھ روز قبل فضائی حدود کی حلاف ورزی پر امریکہ کا بغیر پائلٹ کے ایک ڈرون آر کیو فور گلوبل ہاف مار گرہا تھا جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے ٹویٹ کی تھی کہ ایران نے بہت بڑی گلتی کی ہے برطانیہ کے اس بیان کے بعد جون میں آئل ٹینکروں پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری یقینی طور پر ایرانی حکومت پر ہے ایران اور برطانیہ کے درمیان بھی کشیدگی میں اضافہ ہونے لگا برطانیہ ایران پر دوہری شہریت رکھنے والے ناظرین اور غازین کی رہائی کے لیے بھی دباؤ ڈالت رہا ہے جن کو سن دوہزار سولہ میں جاسوسی کے الزام میں پانچ سال جید کی سزا سنائی گئی تھی تاہم وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات سے انکاری ہیں ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کال رات ہونے والی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں کال رات ایران کے شورے کانسل کے سیکٹری محسن رزائی نے کہا ہے کہ اگر لندن ایران کا پکڑے جانے والے سوپر ٹینکر کو نہیں چھوڑتا تو تہران کو بھی ایک برطانوی آئل ٹینکر پکڑ لینا چاہیے محسن رزائی نے آج کی جانے والی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایران نے کبھی کوئی تنازع شروع نہیں کیا لیکن اس دن دونست جبانے والے کو بغیر کسی جزک کے جواب دینا آتا ہے پاس درانے انقلاب جو کہ ان کی ایک فوج ہے ان کے سابق کمانٹر نے کہا کہ برطانیہ کی جانب سے ایرانی آئل ٹینکر نہ چھوڑے جانے کی صورت میں یہ متعلقہ حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواب دیں اور برطانوی تیل برادر جہاد کو پکڑ لیں چار جولائی کو جبرالٹر میں برطانیہ کے رائل منگیز نے گریس ایک نامی ایرانی سوپر ٹینکر کو تحویل میں لے لیا تھا برطانوی بحریہ کے مطابق انہیں حدشہ تھا کہ یہ ٹینکر ہام تیل شام لے جا رہا ہے جو یورپی یونین کی دمشق پر لگائی گئے پابندیوں کے حلاف ارضی ہے اس سے قبل ایران نے آئل ٹینکر تحویل میں لیے جانے پر احتجاج کے لیے تہران میں برطانیہ کے سفیٹ کو طلب کیا تھا ناظرین ایک طرف امریکہ ایران پر پابندیوں لگا رہا ہے تاکہ اسے کمزور کیا جا سکے اور عالمی مارکٹ میں تیل کی سپلائی بالکل کم ہو جائے اور وہ اپنی مرضی کے ریٹس لگا کر حد منافع کما سکیں اس میں سعودی عرب بھی ان کا اتحادی ہے امریکہ کا ناظرین اس جہاز کو جبریلٹر جو کہ ایک سٹیٹ ہے سپین اور یورپی برطانیہ کے درمیان اس مقام پر تیس مہرینز کی تیس مہرینز جو کہ نیوی کے ایک بیچ ہوتا ہے اس کے ذریعے ایک ٹیم بیجی گئی جس نے برطانیہ سے روانہ ہو کر اس جہاز کو اپنی تحویل میں لیا دفاعی ذرائع کے مطابق یہ نسبتاً مہران اپریشن تھا جس میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا تاہم ایرانی وزارت حرجہ عباس موسوی نے بتایا ہے کہ تہران میں برطانوی سفیر رابرٹ مکائر کو ٹینکر کو غیر قنونی طور پر تحویل میں لینے پر طلب کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا یہ اقدام اشارہ کرتا ہے کہ برطانیہ امریکہ کی دشمنی کے بنیاد پر قائم پالسیوں کی پیروری کرتا ہے جو کہ ایرانی عوام اور حکومت کے لئے ناقابل قبول ہے تاہم یہ حبر جب امریکہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی خوش آئند افور ہے ناظرین امریکہ نے کہا کہ شام کے لئے تیل سے برا ٹینکر یورپی یونین کی پابندیوں کی حلاف ورزی تھا انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اس کے تحادی تہران اور دمشقی حکومتوں کو اس گیر قانونی تجارت سے فائدہ اٹھانے سے روکتے رہیں گے ناظرین حالات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ایران اس کے رد عمل میں کیا کرتا ہے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اتصال کریں گے مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن لازمی دبائیں ناظرین اب آپ سے جازت چاہیں گے اللہ نگے پان موسیقی